ہلو فرینڈز آپ سبھی اسسی جی کے گیان میں سواگت ہے آر آر بی نے دوہزر اٹھارہ میں جو گروپ ڈی کا اقزام کرایا ہے اس میں جتنے بھی پریبیس ایئر کے کوئیشن پوچھے گیا ہے ان سبھی کوئیشن کو یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے تو چلیے فرینڈز اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آر آر بی نے دوہزر اٹھارہ سے لے کر دوہزر انیس کے بیچ جو ایل پی کا اقزام کرایا ہے اس میں جتنے بھی پریبیس ایئر کے کوئیشن پوچھے گیا ہے ان سبھی کوئیشن کو کمپلیٹ کروا دیا گیا ہے ابھی تک ان سبھی کوئیشنوں کو نہیں دیکھے ہیں تو اس کے ڈسکرپسن باکس میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے وہاں سے جا کر ان سبھی ویڈیو کا دیکھ سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ یہ دی چینل پہ نئے ہیں تو چلیے آپ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریش کریں تو فرینڈز یہ آپ کے سامنے آر آر بی گروپ ڈی پریچھا اٹھارہ نو دو ہزار اٹھارہ کو فرس سپٹ میں پوچھے گئے جتنے بھی پریشن ہیں ان سبھی پریشنوں کے ہاں پہ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا فرسٹ کوئیشن ہے کہ ویدود بلب میں عام طور پر رسائنی کروپ سے نسکری اگیس اور بھری ہوتی ہے تو فرینڈز جو ویدود بلب ہوتا ہے ویدود بلب میں نسکری اگیس کے ساتھ ساتھ ہم نائٹروزن گیس بھی بھرتے ہیں تو اس پریشن کا رائٹ انسور نائٹروزن ہوگا تو فرینڈز نائٹروزن کو جو سیمبل ہوتا ہے ین ہوتا ہے اور اس کا جو پرمالکرمانک ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے ان سبھی پریشنوں کو بھی آپ ساتھ میں یاد رکھیں چلیں نیکس کویشن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کویشن ہے کہ آدھنک آورت سارڈی کے کس سموں میں ہائلوزن رکھا جاتا ہے تو فرینڈز جو آدھنک آورت سارڈی ہے اس کو ہم پرمالکرمانک کے آدھار پر تتوں کو رکھے ہیں پرمالکرمانک کے آدھار پر تتوں کا ورگی کرت کیا گیا ہے اور فرینڈز جو آدھنک آورت سارڈی ہے اس میں ٹوٹل اٹھارہ سموں ہیں اور فرینڈز جو ہائلوزن تتوں ہیں وہ سترہویں سموں میں رکھے گئے ہیں اس کو آپ یاد رکھیں گے تو فرینڈز اس پرشکرائٹ انسر ہوگا کہ سترہویں سموں میں ہائلوجن تتو کو رکھے گیا ہے چلیے نیکس کوئیسٹن کو دیکھتے ہیں فرینڈز فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریں اور چینل پر یادی نئے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تو فرینڈز آپ کا نیکس کوئیسٹن ہے کہ کوائل کی گتی کی دشا چنبکی چھتر کے ساپیچ ہونے پر پریری دھارہ ادھیک ہوتی ہے تو فرینڈز جو کوائل کی گتی کی جو دشا ہوتی ہے چنبکی چھتر کے ساپیچ لنبوت ہونے پر induce کرین اور تھا جو پریری دھارہ ہوتی ہے سبسے ادھیک ہوتی ہے اس پرشکرائٹ انسر ہوگا 90 انس چلیے نیکس کوئیسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے نیکس کوئیسٹن ہے کیوہ بندو جہاں پر ایک وستو کا سمپڑو بھار کار کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو فرینڈز ایک وستو کا جو سمپڑو بھار جس بندو پر کار کرتا ہے اسے ہم گرتوہ کلشر کیندر کرتے ہیں تو اس پرشکرائٹ انسور گرتوہ کلشر کا کیندر ہوگا چلیے نیکس کوئیسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے نیکس کوئیسٹن ہے فرینڈز جو اوٹو کا اپیوک کر کے پائی روویٹ کا بھی بھاجن میں ہوتا ہے تو فرینڈز جو یہاں پر اوٹو لکھا ہے اوٹو کا ارث ہوتا ہے آکسیجن اوٹو کا جو پائی روویٹ کا جو بھاجن میں مائٹروکانڈریہ ہم کرتے ہیں فرینڈز اس پرشکرائٹ انسور ہوگا مائٹروکانڈریہ ان سبھی پرشنوں کو آپ یاد رکھئے گا آپ کے سامنے نیکس کوئیسٹن ہے فرینڈز جو یہ پریبیس ایر کے کوئیسٹن ہے وہ آپ کے اگرگامی آنے والے گروپ ڈی اگزام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ثابت ہوگا کیونکہ آر آر بی نے جتنے بھی اگزام کراتا ہے اس میں پریبیس ایر کے کوئیسٹن کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے ان سبھی پرشنوں کو آپ اچھی پرکار سے یاد کر کے ہی جائے اگزام میں آپ کے سامنے نیکسٹ کوئیسٹن ہے نیمن میں کون سا جانور مکلن دوارہ پنر پادیت کرتا ہے اور پنر جنن کو کاریانویت کر سکتا ہے اس پرشن کا رائٹ اینسور ہوگا ہائیڈرہ چلی نیکسٹ کوئیسٹن کے دیکھتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوئیسٹن ہے کہ چندرمہ پر کسی وزتو کا بھار پریتھوی پر اس کے بھار کا کتنا گناہ ہوتا ہے جو کہ ویری ویری ایمپورٹنٹ پریشن ہے فرینڈز تو جو چندرمہ پر کسی وزتو کا جو بھار ہوتا ہے پریتھوی پر بھار کا ایک بھٹا کے سکس ہوتا ہے تو اس پرشن کا رائٹ اینسور ہوگا یہ کوئیسٹن ویری ویری ایمپورٹنٹ ہے یہ ایکزام میں کئی بار ریپیٹڈ ہو چکے ہیں چلی نیکسٹ کوئیسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوئیسٹن ہے کہ رسائنک ابکریا جس میں گرمی اتپن ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو فرینڈز جو رسائنک ابکریا ہوتی ہے رسائنک ابکریا کے دوران جو گرمی اتپن ہوتا ہے تو اس پرکار کی جو رسائنک ابکریا ہوتی ہے اس میں اسے ہم اسما چھے پی ابکریا کرتے ہیں تو اس پرشن کا رائٹ اینسور ہوگا اسما چھے پی ابکریا چلی نیکسٹ کوئیسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوئیسٹن ہے کہ نیم نے میں کون سا ہارمون یوہ آوستہ کے سمیں لڑکوں میں دکھائی دینے والی اپستیتی میں بدلاؤ لاتا ہے تو اس پرشن کا رائٹ اینسور ہوگا ٹیسٹوشٹیرون اس پرشن کا رائٹ اینسور ہو جائے گے فرینڈز چلی نیکسٹ کوئیسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے نیکسٹ کوئیسٹن ہے کہ پرمانو سنخیہوں کی آدھار پر تتوں کا ورگی کریت کس نے کیا ہے پرمانو سنخیہوں کی آدھار پر ہی آدھنک آور ساری میں تتوں کا ورگی کریت کیا گیا ہے اس پرشن کا رائٹ اینسور ہوگا موسلے موسلے نے پرمانو سنکھیاؤں کی آدھار پر تتوں کا ورگی کریت کیا ہے چلیں نیکسٹ کویشن کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے نیکسٹ کویشن ہے کیلسیم ہائیđڈاکسائٹ کا صحیح ستر ہے تو کلسیم ہائیڈاکسائٹ کو جو صحیح ستر ہوتا ہے کلسیم ہائیڈاکسائٹ کا صحیح ستر ہے سی اے اویس ٹوائیٹ خوتا ہے تو اس پرشکرائیٹ اینسو رہا Ilو AMD ھیک ان آج ہر پر تشک کیسے پر سوروڑیے رینج سے نیچے آوڑنی طرریقوں کے ساتھ ریانز کے کچھا ج statement جانتے لگا چل表示 کچھا تمامیت اسی طورت کا صورت معینے کا طور پر صحبحت موضوع کر رینج سے نیچے جو آویرتی کے ساتھ جو دھونی ترنگ ہوتی ہے اسے ہم انفراسونک کہتے ہیں تو اس پرشکا رائٹ انسور ہوگا انفراسونک تو فرنس آپ کے فرسٹ شفٹ میں جتنے کوئیشن پوچھے گئے ہیں وہ کوئیشن کمپلیٹ ہوتے ہیں اب ہم سیکنڈ شفٹ میں جتنے کوئیشن پوچھے گئے ہیں ان سبھی کوئیشنوں کو یہاں پر کمپلیٹ کریں گے تو اس کا فرسٹ کوئیشن ہے کہ کسی سائٹلائٹ اور پردھوی کے بیچ آکرسا کا گرتوکرشا بل کو تیجی پردان کرتا ہے اسے ہم ابھی کینڈری بل کرتے ہیں تو اس پرشکا رائٹ انسور ہوگا ابھی کینڈری بل فرنس جب کوئی برتیپت پر کوئی سائیکل چالک یا کوئی سائیکل چالک گتی کرتا ہے تو اس کے کینڈری کی اور ایک بلکاری کرتا ہے جسے ہم ابھی کینڈری بل کرتے ہیں چلیں نیکس کویشن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کویشن ہے کہ دودھ والا تاجے دودھ میں تھوڑا بیکنگ سوڈا ملاتا ہے تو فرنس جو تاجے دودھ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملائے جاتا ہے تو اس میں جو بیکنگ سوڈا ملاتے ہیں دودھ کے عملی کررڑ کو روکنے کے لئے فرنس ملاتے ہیں تو تاجے دودھ میں جو تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ملاتے ہیں دودھ کے عملی کررڑ کو روکنے کے لئے ملائے جاتا ہے تو اس پرشکا رائٹ انسور ہوگا نیکس قویشن کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے نیکس قویشن ہے کہ چالک تھار کو پی بی سی دوارہ کوٹنگ کر کے رکھا جاتا ہے جو کنڈکٹر وائر ہوتا ہے اس کے اوپر پی بی سی کا لیئر چڑھاتے ہیں جس سے ہم سار سرکیٹ کو رکھ سکیں تو اس پرشکرائیٹ انسل ہوگا سار سرکیٹ چلیں نیکس قویشن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس قویشن ہے چار کاربن پرمارو والے ہائیڈرو کاربن کے ساتھ جننے والا اپسرگ ہے تو فرینڈز جو چار کاربن پرمارو والے ہائیڈرو کاربن کے ساتھ جننے والے اپسرگ کو ہم بیوٹین کرتے ہیں اس سے بیوٹین کرتے ہیں فرینڈز یاد ہونا چاہیے بیوٹین اس پرشکرائیٹ انسل بیوٹین ہوگا چلیں فرینڈز نیکس قویشن کو دیکھتے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ اس کا انسل ہو جائے گا بیوٹین next question آپ کا ہے O2 کا آڑوی کا دربیمان ہوتا ہے ارثہ جو oxygen ہوتا ہے اس کا آڑوی کی دربیمان کتنا ہوتا ہے ake certeza اس کا آڑوی کا دربیمان 32 ہوتا ہے تو اس پرشل کا right answer 32 ہوگا چلیں next question کو دیکھتے ہیں آپ کا next question ہے کہ بادلوں کا رنگ سفیت کس کے کارناہ دیکھتا ہے تو friends جو بادلوں کا رنگ هوتا ہے پرکاس پرکرن کے کارناہ سفیت دکھائی دیتا ہے تو اس پرشل کا right answer ہوگا پرکاش کا پرکران نیکس کوئیسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوئیسٹن ہے کہ سجیو وستووں میں لچھڑوں کے آنوان شکتہ کے سدھان کے پرتی پادن میں یوگدان دیا تو فرنس گریگری منڈل نے سجیو وستووں کے لچھڑوں کے آنوان شکتہ کے سدھان کے پرتی پادن میں یوگدان دیا تھا تو اس پرش کا رائٹ انسر ہوگا گریگری منڈل چلے نیکس کوئیسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے نیکس کوسٹن ہے کہ اس کلرن قائمہ جو اس کلرن قائمہ کوشکاؤں کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں تو فرنس آپ کو بتانا ہے کہ کس کے کارڑ اس کلرن قائمہ کوشکاؤں کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں اس پرش کا رائٹ انسر ہوگا لگنین لگنین کے کارڑ اس کلرن قائمہ کوشکاؤں کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں جلے نیکس کوسٹن کیوں اور دیکھتے ہیں آپ کے سامنے نیکس کوسٹن ہے یہ دو فوکس دوری والے لینسوں کا اپیوگ سے پیرت بیکتیو دوارہ کیا جاتا ہے تو فرینڈز دو فوکس دوری والے لینسوں کا جو اپیوگ ہوتا ہے مایوپیا اور ہائپر مایٹروپیا سے پیرت بیکتیو دوار اپیوگ کیا جاتا ہے اس پرش کا رائٹ انسر ہوگا مایوپیا اور ہائپر مایٹروپیا چلیں نیکس قویشن کو دیکھنا ہے فرینڈز آپ کا نیکس قویشن ہے کہ ارجہ کا بیوسائق اکائی ہے اور جائے اکائیں ہوتا ہے اسے ہم لو 8 گھنٹا کتے ہیں لو 8 گھنٹا کو ہم کے ڈابلو یس سے بھی پرداشت کرتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو لو 8 گھنٹا کے جگہ پہ آپ کو ایک यونٹ بھی لکھا ملتا ہے تو اس کا ایک یونٹ ہوگا لو 8 گھنٹا کو لو 8 گھنٹا کو لو 9 پرداشت کرتے ہیں آپ کو یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے چلیں نیکٹس کوئسٹن کو دیکھتے ہیں ہمامگاہیی ہیں آپ کا Meekst Question ہے کہ پاووبوں کے بیج میں ایک کھات ہاتھ بھنڈار کے روپ میں کار کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے بیج پتر کرتے ہیں بیج پتر پاووبوں کی بیج میں ایک کھاتھ بھنڈار کے روپ میں کار کرتا ہے آپ کا Neقضис Question ہے ہے پہار Это very important question ہے यے اگزام ایک نمائیہ scent ہوتا ہے ہم سینے بھار کاتے ہے تو اس پرشکا رائٹ اینسور ہوگا سینی بار فرنس آپ کا سیکنڈ سیپٹ میں جتنے بھی کوئیشن پوچھے گئے تو وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اب تھرڈ سیپٹ میں جتنے بھی کوئیشن پوچھے گئے اسے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کا فرسٹ کوئیشن ہے ایک ایلومونیم کو آدھونک آورت سارری میں دھاتو کے روپ میں نامیت کیا گیا تھا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں فرنس اسے گیلیم کرتے ہیں اس پرشکا رائٹ اینسور اس پرشکا رائٹ اینسور کا غیلیم جو ایک ایلومونیم ہوتا ہے فرنس اسے آدھونک آورت سارری میں غیلیم دھاتو کے دوارہ نامیت کرتے ہیں تو اسے آپ یاد رکھیں کہ جہاں پر ایک ایلومونیم ہوئے اسے کس دھاتو کے دوارہ نامیت کیا گیا ہے تو اسے گیلیم کے دوارہ نامیت کیا گیا ہے تو یاد ہونا چاہیے فرنس چلیں نیکس کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوئیشن ہے کہ ایک جتیل آستھائی ہوتا ہے تو فرینڈس جو جائلہم ہوتا ہے جائلہم کو ہم ایک جٹل آستھائی اتک کرتے ہیں تو اس پرشن کا رائٹ اینسور ہوگا جائلہم چلیں نیکس کوئیشن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوئیشن ہے کی توڑڑ کی بیما کیا ہوتی ہے تو فرینڈس جو توڑڑوں کے اے سے پردیس کرتے ہیں توڑڑ جو ہوتا ہے ویگ میں پریورتن کی در کو دی بی اپنڈی ٹی ویگ میں جو پریورتن کی در کو ہی ہم توڑڑ کرتے ہیں اور توڑڑ کی جو بیما ہوتی ہے یل پہ ون یم پہ زیرو ٹی پہ مائنس ٹو ہوتا ہے تو اس پرشن کا رائٹ اینسور یہ ہوگا چلیں نیکس کوئیشن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوئیشن ہے کہ تیسرے آورت میں موجود تتوں میں کتنی کچھائیں ہوتی ہیں تو جو تیسرا آورت ہوتا ہے فرینڈس اس میں موجود تتوں میں تین کچھائیں ہوتی ہے جسے ہم کے یل اور یم سے پردیش کرتے ہیں فرینڈس کے میں جو مایکسیمم الیمنٹ ہو سکتے ہیں وہ دو سوری دوستو دو اللہ حالت ہو سکتے ہیں اور یل میں آٹھ مایکسیمم الیول انہوں سے میں 18 مائیکسیمم ال witness ہوتے ہیں فرینڈس اس کے ساتھ میں ایک اور کچھا ہوتے ہے کے یل یم اور یان ہوتا ہے یل میں ٹوٹل 32 اللہ حالتے ہیں اس کو عائد رکھیں مگر لیکن یہاں پہ جب کچھا ہوتی ہے لیکن پرشن پوچھا ہے تیسرے آورت میں کتنے تت موجود ہوتے ہیں تیسرے آورت میں کچھائیں کتنی ہوتی ہے تو تین ہوتی ہیں فرنس اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے چلیں نیکس کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوششن ہے کہ ریگستانی پودھوں کی باہت وچہ پر موم جیسی پدارت کی پرت پائی جاتی ہے یا پدارت ہے اسے ہم کیوٹین کہتے ہیں فرنس اس پرشن کا رائٹ انسور کیوٹین ہوگا جو جو ریگستانی پودھا کی باہت تو اچھا اپنی پودھا موم جیسی پ�ارت ہوتی ہے اسے ہم کیوٹین کرتے ہیں چلیں نیکس کوششن کو دیکھتے ہیں فرنس آپ کا نیکس کوششن ہے اسرت引اج ارجہ کس کے برابر ہوتی ہے جو اسرت عرجہ ہوتی ہے فرنس کس کے برابر ہوتی ہے تو اسے ہم یم جی یج کرتے ہیں اسرت اس ساتھ میں آپ یاد رکھئے گا فرینڈس اس ساتھ میں ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے جسے انگلیس میں کہتے ہیں کائنٹک انرجی کائنٹک انرجی کے فارمولا ہوتا ہے 1.2 ایم بھی اسکوائر ہوتا ہے جس کا ماترک جول ہوتا ہے اس کو ساتھ میں آپ یاد رکھئے گا چلیں نیکس کو دیکھتے ہیں فرینڈس آپ کا نیکس کوئسٹن ہے کہ دو سطحوں کے بیچ سطح کی انیمیتتاؤں کے پرڑا ہم سوروک کیا ہوتا ہے فرینڈس تو اسے ہم گھر سڑ کرتے ہیں تو اس پرش کا رائٹ انسر ہوگا گھر سڑ چلیں نیکس کوئسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوئسٹن ہے جس پرمارو کے باہر کچھم الپٹانوں کے سنکھے پڑھ ہوتی ہے اس کی سنی جوکتہ ہوتی ہے تو فرینڈس جس پرمارو کے باہر چلیں نیکس کوئسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے نیکس کوئسٹن ہے کہ سوڈیم سے کلرین کی اور جانے پر پرمارو کا آکار ہوتا ہے فرینڈس جس پرمارو سے کلرین ارتھا جو آورت ساری ہوتا ہے سوڈیم سے ہم کلرین کی طرف جاتے ہیں تو اس میں پرمارو کا جو آکار ہوتا ہے گھٹا ہے اس پرشن کا RIGHT انسور ہوگا کہ گھٹا ہے اس پرشن کو آپ یاد رکھئے گا چلیں نیکس کوئسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوئسٹن ہے کہ کیریٹس مشافر Index کی ویلین سے جب کاربان ڈیک ایکسائیڈ گجرتی ہے تو بننے والے اچھیپ کا رنگ کیسا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہوں فرینڈse جو کیریٹس exhausted ڈائی آکسائیڈ کی ویلین سے جب کاربن ڈائی آکسائیڈ گجرتی ہے تو بننے والے آوچھے کا رنگ سفید ہوتا ہے تو اس پرشکا رائٹ انسور ہوگا سفید چلی نیکس کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوئیسٹن ہے کہ نمین میں کون سا سنتریپت ہائیڈروکاربان ہے تو سی ٹو یا سکس کو سنتریپت ہائیڈروکاربان کرتے ہیں فرنس تیس پرشکا رائٹ انسور ہوگا نیکس کوئیسٹن کہ پروٹین کی جانکاری پردان کرنے والے ڈین اے کے بھاگ کو کیا کہا جاتا ہے تو پروٹین کی جانکاری پردان کرنے والے جو ڈین اے کا بھاگ ہوتا ہے اس سے ہم جین کہتے ہیں چلی نیکس کوئیسٹن کو دیکھتے ہیں آپ کا نیکس کوئیسٹن ہے کہ کاربن پرمارو کے بارے میں سی سکس ٹویل سے کیا نسکرس نکلتا ہے تو فرنس کہیں پہ بھی آپ کا سی سکس ٹویل بھی لکھا ہو اجتے یہ پرمارو کرمانک کو پردشت کرتا ہے اور جو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہاں پرمارو بھار کو پردشت کرتا ہے لگ ان دیونوں کے جو انتر ہوتا ہے اسے نیوٹران کے شنکیوں کو پردشت کرتا ہے تو سی سکس ٹویلو سے 6 نیوٹران اور 6 پرòn کو پتا چلتا ہے تو اس پرشکا رائٹ انسور 6 نیوٹران اور 6 پرونٹران کا پتا چلتا ہے تو گز یہاں پہ آپ کا اٹھانرہ одним 2018 کو 1st shift 2nd shift اور 3rd shift میں جتنے بھی question پوچھے گئے تھے وہ سبھی question یہاں پہ complete ہوتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں ہم 2019 2018 کو 1st shift 2nd shift اور 3rd shift میں جتنے بھی question پوچھے گئے ان سے بھی question complete کریں گے تو friends یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں Thanks for watching